بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسی بات ہے لیکن دس چھوڑیے بیس چھوڑیے پچاس چھوڑیے تاسی افسران ایک ہی ادارے کے اندر ہو تو پھر نیب کاروائی کرے اور کاروائی کو ریپ اپ کر دے ایسا کیسے ہو سکتا ہے ایسا ہی کچھ ہوا لیکن آئیس کو کے اندر کیا ہوا اس سوالے سے بات کریں گے لیکن اس سے پہلے میں اپنا پینل کا تعرف کروں گی میرے ساتھ موجود ہیں روز کی طرح راو خالد صاحب ایڈیٹڈ روز نامن 92 نیوز بہت شکریہ راو صاحب جو اکبال بھٹی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں انیلسٹ ہیں سوال صاحب شکریہ جوئن کرنے کے لیے سوال صاحب یہ کوئی ایک آدھے افسر کی بات تو ہے نہیں ستاسی افسران یعنی تو قریباً سو کے قریب افسران جو ہیں آپ کے غیر قانونی بھرتیوں کے پر ہیں اب نیب کاروائی کرتا ہے تحقیقات کرتا ہے اس کے بعد ریپ اپ کر دیتا ہے کیوں یہ بہت بڑا سکینڈل تقریہوں کے متعلق سامنے آیا تھا مسلمی نیون کے دور حکومت کے اندر خجاسر صاحب کے بہت قریبی عزیز تھے سیال کورٹ سے ان کا تعلق تھا انہیں ڈی جی ایڈمند تینات کیا گیا اس کے بعد یہ سارا پلین بنا کے یہاں پر نئی بھرتیاں ہونی ہیں اور اس کے اندر پروسس شروع کیا گیا سیال کورٹ کی ایک کمپنی کے خدمات حاصل کی گئی ہیومی رسورس ایکسیس اس کا نام تھا اس کمپنی کی اپوائنٹمنٹ سے لے کے ان افسران کی تقریہوں تک سارا عمل اس کے اندر قوائد تھی خلاف وردی اس عمل میں ثابت ہوئی سب سے پہلے سابق سیکرٹی پانیو بجلے یونیس ڈھاگا صاحب نے اس کا نوٹس لیا اس کے بعد خاجاسر صاحب کے توجہ میں یہ بات دل لائی گئی کہ ایسے لوگ جنہوں نے پولٹیکل سائنس کے اندر ڈگری حاصل کر رکھی تھی انہیں بھی جس پوسٹ کے لیے انجنرین کی کولیفکشن ریکوائر تھی اس پوسٹ پر تینات کیا گیا اس طرح کی کھلی خلاف وردیاں کی گئی قوائد کو مد نظر نہیں رکھا گیا اور جو اپنے کچھ افسران کے بچے تھے انہیں اپوائنٹ کیا گیا اس کے بعد مارکیٹ کے اندر یہ ٹرینڈ تھا کہ مختلف گریڈز کے لیے پانچ لاکھ روپیسے لے کے بیس سے پچیس لاکھ روپیہ تک لیے جا رہے ہیں یہ وہ شکایات ہیں جس کے انکوائری شروع ہی پہلے انٹرنل انکوائری کی وزارت پانیو بجلی نے پیپکو کے ذریعے سے اس انکوائری رپورٹ میں ثابت ہوا کہ یہ سارا عمل غلط ہوا ہے ان افسران کی تکرنیاں غلط ثابت ہوئی ہیں لہٰذا ان کو گھر بھیجنا چاہیے اس کے بعد معاملہ رک گیا خاجاسی صاحب نے کہا کہ ابھی اس کو دیکھنا چاہیے یہ ابھی ان کی جو افسران نے جوائننگ دے دی تھی ان کا پروبیشن پیریڈ تھا اس کو ایکسٹینڈ کر دے بعد میں دیکھتے ہیں لیکن جب میڈیا کا پریشر بڑا الٹی میٹی آئیسکو اور وزارت پانیو بجلی اس پریشر کو سسٹین نہ کر پائے اور ان افسران کو گھر بھیج دیا گیا تہم دوسری جانب آئیسکو کے بورٹ اور ڈریکٹر کی سفارش کے اوپر یہ معاملہ نیپ کو ارسال کر دیا گیا کہ کون ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اتنا بڑا قدم اٹھایا ستاسی افسران کی خلاف قانون تقریہ کی گئی ان کی بھی تھوڑی سی ذمہ داری کو انہیں پتا چلنا تھی چونکہ مختلف لوگوں نے جنہوں نے اپلائی کیا تھا ہزاروں لوگوں نے ان مختلف پوسٹوں کے لیے اپلائی کیا تھا انہوں نے ایلیجیبل ہونے کے لیے اس کمپنی کی جو خدمات حاصل کی تھی اس کو اس کو فیس پی کی تھی کرو رولز کے مطابق دو ماہ کے اندر شکایت کی تصدیق کمل وہ کیا گیا اس کے بعد چار ماہ کے اندر انکوائری ہونی تھی وہ مکمل کی گئی جب انکوائری کے اندر کو چیز اسٹیبلش ہو جائے کہ واقعی اس معاملے میں کرپشن ہوئی ہے اختیارات کا غلط استعمال کیا گیا ہے پھر نیپ رولز کے مطابق انویسٹیگیشن یعنی تحقیقات سٹارٹ ہوتی ہیں انکوائری کو انویسٹیگیشن میں تبدیل کیا گیا لیکن اس کے بعد پھر وہ نہ دکھنے والے ہاتھوں نے اپنا کام دکھ بر یونین کے ساتھ بھی ان کا تعلق ہے واجد قاظمی صاحب وہ پا پہنچے ہائی کورٹ کے اندر نیب نے دوبارہ سے اس کیس کو تحقیقات کو تیز کیا اور ان تحقیقات کے اندر اسٹیبلش کر دیا کہ اس معاملے کے اندر بڑے پیمانے پر کرپشن ہوئی ہے اسلامبادہ ہائی کورٹ نے جب نیب سے جواب طلب کیا تھا جنوری کے اندر نیب نے وہاں پر یقین دہانی کروائی تھی کہ پانچ ماہ کے اندر تحقیقات جو کہ پہلے مکمل ہو جانی چاہیے تھیں اگر کہ انہوں نے مزید ٹائم مانگا کہ پانچ ماہ میں ان تحقیقات کو مکمل کر کے احتساب عدالت میں ہم ریفرنس دائر کر دیں گے چلان جمع ہو جائے گا اور جو بھی ملزمان ہے وہ کسی صورت نہیں بت پائیں گے سابق چیف ایگزیکٹری آفیسر کا نام آ رہا تھا ڈی جیز کے نام آ رہے تھے ان سب لوگوں کو خلاف کاروائی ہوگی لیکن اس کے بعد پانچ ماہ گزر گئے اور نیب نے کوئی کام نہیں کیا اب بتایا یہ جا رہا ہے کہ نیب نے اس کیس کو بند کر دیا ہے یہ اگر ہم نے بڑی کوشش کیا کہ پتا چل سکے کہ کیسے ہی کیس بند ہوئے کوئی اس کے اوپر آفیشلی بات کرنے کو تیار نہیں ہے نیب کے اندر جس معاملے کی تحقیقات ہو جائیں اور اس کے اندر ثبوت بھی نیب کے پاس موجود ہوں پھر وہ اگزیکٹری بورڈ کو بھی اس بات کا قانونان اختیار نہیں ہے کہ آپ ملزمان کو کیسے کلین چیڑ دے سکتے ہیں تحقیقات میں آپ نے اسٹیبلش کی اور آپ ان کو کہیں کہ باگ بہلا ہم تحقیقات بند کر رہے ہیں عملی طور کے اوپر اس کیس کو بند کر دیا گیا ہے دوبارہ معاملہ اسلامباد ہائی کورٹ میں پہنچے ہائی کورٹ نے چیر میں نیب کو دوبارہ نوٹس سرف کی ہیں کہ آپ نے ہمیں یقین دھیانی کروائی تھی کہ آئیس کو کے اندر بڑے پیمانے کے اوپر تہین آتی ہو کے اندر کرپشن ہوئی جو لوگ الیجیبل تھے ان کا حق مارا گیا جو میریٹ پر کچھ لوگ بھرتی ہو سکتے تھے وہ نہ ہو پائے آپ نے اب تک کیا کام کیا ہے دوبارہ نیا چیر میں نیب کو نوٹس سرف کیے گئے کہ آپ جواب جمع کروائیں لیکن پریشان کن بات یہ ہے کہ وہ نیب کا جو چیر میں نیب صاحب نے ہمیشہ کہا کہ کوئی بھی بڑے سے بڑا کیس ہے اس کی دس ماہ کے اندر تحقیقات مکمل کرتے ہیں انہوں نے ایسو پیز بنا دیئے اس کیس کو ڈیڑھ سال سے زیادہ عرصہ ہو گئے احساب عدالت میں ریفرنس تو فائل نہ ہوا ملزمان گرفتار تو نہ ہوئے تہام تحقیقات ون ضرور کر دی گئی اچھا راو صاحب پہلے تو یہ کہ نیب کے بہت سارے ریسورسز لگے دیفنیٹلی ان تحقیقات کے اوپر یہ جو انکوائری سٹارٹ کی گئی اس سے پہلے اسٹیبلش کرنے میں اور پھر انکوائری میں یہ ریسورسز کا کون جواب دے ہوگا پھر دیفنیٹسی جو ستاسی افسران نے فیصلے لیوں گے یا جو کام کیا ہوگا ان کے اوپر بھی دیفنیٹلی سوالات پیدا ہوتے پھر جس نے پیسے لے گا ان کو بھرتی کیا اس پر بھی یہ تمام چیزیں اتنے حرام سے ریپ اپ ہو جائے تو پھر وہ والی بات یاد آتی ہوں جب وزیراعظم صاحب کی کہ اگر ہر ادارے کے اندر کرپشن کو کھولنے بیٹ گئے تو پھر کام نہیں چل سکے گا دیکھیں یہ ایک تو شکر ادار کرنا چاہیے کمز کمین سے جان چھوٹ گئی یہ اسٹاسی افسران جس طرح سے آئے ہوں گے اگر پیسے دے کے آئے ہوں گے یا پولٹیکل انفلونس کے تحت آئے گے یقیناً یہ میرٹ پہ نہیں تھے اس لیے ان کو اتنی آسانی سے نکال بھی دیا گیا ان کا پروبیشن پیریڈ پورا ہونے سے ہونے کے بعد یا کیسز کے پریشر کی وجہ سے لیکن یہ پورا تھارو پروب اس کا ایک بنتا تھا اور اس کے اوپر جو تحقیقات اب تک ہوئی ہیں وہ میرا نہیں خیال کہ نیاب نے کو بہت خوش دلی سے کی ہوں گی کیونکہ اگر خواجہ آسر صاحب کی مرضی سے یہ ہوا ہے سیالکورٹ کی اچار کمپنی تھی اور بھرتی جو لوگ ہیں ان کا اگر آپ پتہ کریں تو وہ بھی شاید کہ ارکمنڈی ہوں ایم این ایز کے یا ایک خاصل کیوں کے عمل کے نگرانی کرنے والے ڈی جی صاحب بھی سیالکورٹ چاہتے ہیں اب وہ ایک ہی جگہ کے سارا وہ پروپرلی اس کی انویسٹیگیشن اس لیے ہونی چاہیے کہ ایک تو وہ ایچ آر کمپنی وہ آگے جاگے کسی اور ادارے کے لیے کام کرتی ہے اس قسم کا تو اس کو روکنا ضروری ہے بہت تاکہ جو لوگ ڈیزرو کرتے ہیں جن کے میرٹ پر جن کو آنا چاہیے وہ نہیں آرہے دوسرا جن لوگوں نے یہ جن کی اپائٹمنٹ ہوئی ہے ان کی تحقیقات ہونی چاہیے کہ انہوں نے ان سے پیسے لیے گئے ہیں کتنے کتنے پیسے لیے گئے ہیں اس کا جو آگے امپیکٹ آنا تھا جیسے میں نے ذکر کیا وہ پھر اسی صورت میں انہوں نے ریکووری کرنی تھی اسی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ نیاب کا کام جو بنائی طور پر احتساب کا عمل کا جو پروسس ہے اس قسم کے کیسز جب سامنے آتے ہیں اس کو مثال بنانا ہوتا ہے تاکہ ڈیٹرنز کے طور پر ایک کام ہو سکے کرپشن کے خلاف لوگوں کو پتہ ہو کہ اس طرح کریں گے تو یہ پکڑے جائیں گے اور اس پر سزا بھی ملے گی اور اس کی ایکزیکشن بھی ہوگی ایک تو یہ آرگومنٹ ہو سکتا ہے یہ ٹھیک ہے جی بندے بڑھتی ہوئے نکل گیا بس ختم ہو گیا قصہ لیکن یہ اس طرح سے کہ آپ ختم کریں گے تو یہ انکرنج ہو گے یہ آگے کسی اور دپارٹمنٹ میں اسی قسم کی کاروائی ہوگی وہی اچ آر کمپنی کر سکتی ہے یہی ڈی جی صاحب جو سیال کوٹ کے ہیں خاجہ صاحب کسی اور منیسٹری کے بنجے دیفنس کے بھی ہیں اب ڈیفنس میں آپ بھرتی کر لیں جہاں آپ کے بہت سینسیٹیو انفرمیشنز بھی ہوتی ہیں چیزیں ہوتی ہیں تو یہ کس قسم کے لوگ اس میں آ سکتے ہیں اس لیے یہ جو نیب بار بار فیل ہو رہا ہے جو ڈیٹرنس کے طور پر کام کرنے کا کہہ کے گزارا نہیں ہوتا وہ ڈیٹرنس کا کام جو اس نے کرنا ہے وہ کرنے میں بری طرح سے ناکام ہو رہا ہے سپریم کورٹ نے جو نوٹس لیا اب ایک مطالبہ آ رہا ہے جو میں میں اس کو انڈورس بھی کرنا چاہوں گا اور بتانا بھی جاؤں گا کہ جب سپریم کورٹ پنامہ کیس میں فائنل ڈیسین دے تو اداروں کے حوالے سے اس کو کچھ نہ کچھ ضرور منیٹرنگ کے حوالے سے ان کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے حوالے سے کوئی سٹرکچر پاس کرنا چاہیے کوئی آرڈر پاس کرنا چاہیے کوئی گائیڈ لائنز پاس کرنے چاہیے تاکہ ان اداروں کی کارکردگی ایسی ہو کہ اس قسم کے کیسز بار بار لوگ اپنی مرضی سے جس کو مرضی بھرتی کر کے چلے جائے اداروں کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے ان کی وجہ سے گائیڈ لائن سپریم کورٹ دے گی کانون بھی موجود ہے کانون کی کتنی پیروی ہو جاتی ہے کانون کی کتنی پاسداری ہو جاتی ہے جو اگر گائیڈ لائنز بھی آگی تو اس کی پاسداری ہو جاتی ہے یہ بلکل دور سے آپ کی بات کرنے کو تو حکومت کی ذمہ داری ہے بنیائی طور پر جب حکومت خود یہ سارا دو نمبری کر رہی ہے یا اس قسم کی بھرتیاں کر رہی ہے یا اس قسم کی چیزیں کر رہی ہے تو اس پر پھر یقین ان کسی نہ کسی ادارے کو تو لینا ہوتا ہے اور جب وہ ادارے اپنا انٹروین کرتے ہیں یا صحیح راستے پر چلنے کوشش کرتے ہیں ادھر پھر سازشوں کا شور شروع ہو جاتا ہے کہ سازشیں ہو گئیں پتہ نہیں کٹ پتلیاں آ گئیں اور پتہیں کیا کیا کچھ کہا جاتا ہے تو بنیائی طور پر یا تو آپ اپنی ذمہ داری پوری کریں حکومت یا پھر جو ادارے کام کرنا چاہتے ہیں یا کر رہے ہیں ان کو پھر کام کرنے دے اگر آپ ذمہ داری پوری نہیں کسی وجہ سے پولیٹیکل پیشن کی وجہ سے پولیٹیکل کینوینینس کی وجہ سے مکمکہ کی وجہ سے آپ نہیں کر سکتے تو جو کرنا چاہتے ہیں ان کو کرنے دے پھر سازشوں کا شور نہ مچائے چلیے ٹھیک ہے کام کرنے کی بات کرتے ہیں تو ذرا اگلے ٹاپک پہ چلتے ہیں اور بڑا عجیب و غریب سا کام ہوا وہ منی لانڈرنگ کی بات کی جاتی ہے ناظرین آج کل کچھ سیاسی جماعتوں کے اوپر یہ بات کی گئی کہ منی لانڈرنگ کی انہوں نے پھر اس کے بعد کچھ سیاسی شخصیات کی بات کی گئی کشتیاں وشتیاں بھی دیفنیٹلی سیچویشن کے اندر سامنے آتی رہی منی لانڈرنگ کرنے کے سیچویشن میں اس کے بعد پھر بہت ساری فائنانشل انسٹیوشن یا فائنانشل کمپنیز کے اوپر یہ الزامات آئے لیکن شگر میلز کے اوپر منی لانڈرنگ کا کیس یہ عجیب و غریب سی بات ہے اور ایسے شخص نے جو کہ پانچ اور کیسز کے اندر بھی منی لانڈرنگ کے ملوث ہو سہل صاحب یہ کیا سیچویشن ہے نیکل یہ ماجید ہے کہ جب پنامہ لیکس کی تحقیقات کے سسنے میں جی ای ٹی کے اندر کاروائی جاری تھی تو وہاں پر یہ معاملہ بھی دوبارہ سامنے آیا شریف فیملی کے جہاں پر دیگر ان کے امور کا حدیبے پیپر میلز کے اندر منی لانڈرنگ کا اور دیگر ان کی کرپشن کے متعلق جو تحقیقات کی جاری ہیں اس کے اندر ایک کیس تھا چودری شگر میلز کبھی یہ پاکستان پیپرز پارٹی کے دور کے اندر اس کے تحقیقات کا آغاز کیا تھا سیکیورٹی ایک چینج کمیشنر پاکستان نے بنیادی طور پر یہ اعزام تھا کہ اس شگر میل نے منی لانڈرنگ کی ہے دو قسم کی تحقیقات کا آغاز کیا گیا سی سی پی کے اندر گودشتہ دور حکومت کے اندر اس وقت جو کمیشنر تھے سب سے اہم جو قدار ادا کر رہے تھے پیپرز پارٹی کے ٹینور کے آخر میں جن کا نام تاہر محبود صاحب ہے اور ان کے ساتھ ان کی پوری ٹیم تھی تحقیقات آغاز ہوا برطانیہ کو بھی برطانیہ تک خط لکھنے کے حوالے کا فیصلہ کیا گیا ان سے تفصیلات مانگی جائیں بعد میں کہا گیا کہ ہمیں تفصیلات کی ضرورت نہیں ہیں کہا یہ جاتا ہے کہ مسلم ایک نون نے پیپرز پارٹی کے ساتھ مل کر چونکہ اس وقت کافی مفامات کا سلسلہ جاری تھا انہوں نے منیج کیا اور اس وقت ان تحقیقات کو روک دیا گیا لیکن بند نہیں ہوئی تھی لیکن اس کے بعد تحقیقات جس حد تک ہو چکی تھی انٹرنلی ایسی سی پی کے اندر وہ بڑی تباہ کون ثابت ہو سکتی تھی مستقبل میں کسی بھی وقت اب ضروری ہو گیا تھا کہ ان کو بند ہونا چاہیے وہ تحقیقات روک پہلے دی گئی تھی لیکن اس فائل کے اوپر جس طرح پچھلے جنوی معاملہ سامنے انہوں نے دوہزار سولہ کے اندر جا کر اس فائل کو بیک ڈیٹ میں کلوز کیا گیا بات یہ سامنے آئی کہ جو موجودہ چیئرمن ایسی سی پی ہیں زفر حجازی صاحب انہوں نے اپنی ٹیم کے اوپر ایک پریشر بلڈ کیا ہے اور انہوں نے اس فائل کو کیس کو جو دوہزار سولہ میں بند کروا کر دوہزار تیرہ کی طریق ڈالی گئے ان کا بڑا اہم قدار ہے ہم نے بھی کچھ لوگوں سے بات کی سپریم کورٹ نے بھی حکم دیا فائی اس کی تحقیقات کر رہی ہے تقریبا انہوں نے اپنے بیانات سب افسران کے کلم بند کر لی ہیں موجودہ چیئرمن زفر حجازی صاحب سے زیادہ جو بڑا سب سے بڑا رول پلے کیا ہے وہ پلے کیا ہے سابق ایکٹنگ چیئرمن رہے ہیں تاہر ممود صاحب کمیشنر بھی ہیں سی سی پی کے انہوں نے سب سے ایکٹیولی رول پلے کیا ہے اس سارے معاملے کے اندر ان کے ساتھ ان کے تین اور کمیشنر تھے جس میں زفر عبداللہ صاحب ہیں عاقیب سعید صاحب ہیں اور فیدہ حسین سمرو صاحب ہیں ان تینوں رہوں نے چودری شگر میلز کی جو بیسیکلی جو فائل تحقیقات بند کی گئیں ایکٹیولی رول انہوں نے پلے کروایا جس وقت اس فائل کو بند کیا جا رہا ہے یہ تحقیقات روکی گئی تھی اس وقت زفر حجازی صاحب اپوائنٹ نہیں ہوئے تھے ان تینوں سران نے سارا رول پلے کیا کمیشنر کنسیڈر کیا جاتے ہیں اور اس کے ساتھ جب یہ سارا معاملہ ہوا اب آئی فی نے ان سے جا کے تحقیقات کی ہیں کچھ دنوں بعد رپورٹ یہ سامنے آ جائے گی اس کے اندر تاہر محمود صاحب اور ان کے جو دیگر کمیشنر تھے جن کے ساتھ مل کر یہ سارا کام کیا گیا ان کا نام موجود ہے تاہر محمود صاحب نے صرف یہ ہی یہاں تک یہ نہیں کیا بلکہ گزشتہ سات سے آٹھ سالوں کے دران جو کرپشن کے چند اور بڑے کیسز تھے جس کے اندر سی سی پی کا رول تھا ہے سی سی پی کے آنیسٹ آفیسر نے تحقیقات مکمل کر لی تھی ایک بڑے بہاثر بینکنگ انڈسٹری سے اور سٹاک کے ساتھ وابستہ ایک گروپ ہے ان کی کچھ کمپنیاں تھیں انہوں نے مختلف کمپنیوں کے ذریعے سے نہ صرف قومی خزانے کو بھاری نقصان پہنچایا جس کے اندر این ایل سیل تھا دو ارب اوپیکہ اس کو نقصان پہنچایا گیا ایسگرڈ نائن کا شیئر کا معاملہ تھا اس کے اندر نقصان پہنچایا گیا سی سی پی نے سب کے تحقیقات مکمل کی معاملہ نیب کے پاس پہنچا نیب نے بھی لکھا نیب کے لیٹرز ہمارے پاس موجود ہیں کہ اس کے اندر اس گروپ نے جنہوں نے مختلف کمپنیوں بنا کر ایسگرڈ نائن پی آئی سی ٹی ان مختلف کیسز کے اندر قومی خزانے کو اور عوام الناس کو بھاری نقصان پہنچایا ہے شیئرز کی قیمت میں مصنوع اضافہ کیا گیا ان ساری انکواریز کو پھر جو سارا کام خراب کیا جو ریکارڈ میں ردو بدل کی وہ بھی تاہر محمود صاحب نے ریکارڈ میں ردو بدل کی چونکہ کہا جاتا ہے کہ ان کی سٹوپ بیکس ان کی بیک بہت سٹونگ ہے اس انکواریوں میں ردو بدل کے بعد آج تک وہ پانچ کیسز جس کے اندر منی لانڈنگ کے بھی شامل تھا ایک ایچ ایس بی سی بینک کے آپریشن ایکوائر کرنے سے متعلق دیگر اور کیسز تھے آج تک نیب ان کیسز کو منطقی اجام تک نہیں پہنچا پایا چونکہ ایسی سی پی نے جن گراؤنڈ کے اوپر پہلے انکواری کی تھی وہ انکواری رپورٹس اور سارا گراؤنڈ ہی تبدیل کر دی گیا اور وہ کیسز آج بھی نیب کے میگا کرپشن سکینڈل کے لسٹ میں موجود ہیں لیکن کسی کے خلاف کاروائی نہیں ہوئی تاہر محمود صاحب ان کی ٹیم نے ایسا رول پلے کیا کچھ بھی نہیں ہو سکا اور دوہزار تیرہ کے اندر ساگڈار صاحب کو پرائم نیسٹر کو خط لکھا گیا تھا پرانسپرینسٹ انٹرنیشنل کی جانب سے کہ یہ یہ کام انہوں نے کیے ہیں قومی خزانے کے نقصان پہنچایا گیا ہے مارکٹ کی بہتری کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان کا ہاتھ رکیے اور وہ لوگ جنہوں نے کرپشن کی ہے سکینڈل بنی ہیں ان کو لوجیکل انڈ تک پہنچائیں تاکہ مستقبل میں ایسا نہ ہو لیکن کچھ نہیں کیا گیا اچھا راو صاحب یہ تمام مسئلے کی جڑ جو ہے وہ ڈیٹا سیفٹی نکلا یعنی اگر آپ کا ریکارڈ سیف ہو اگر آپ کی ریکارڈ ٹیمپر پروف ہو تو پھر یہ مسئلے مسائل نہیں آسکتے ہم دیکھتے ہیں کہ زرداری صاحب کا کیس جاتا ہے عدالت کے اندر ریکارڈ جو ہے وہ ہوتا نہیں ہے ریکارڈ کے کئی صفحے غائب ہوتے ہیں اس کے بعد کئی جگہ پہ ریکارڈ جلا دیا جاتا ہے آگ لگ جاتی ہے اس کا پتہ نہیں چلتا کہ کیسے آگ لگ گئی اور ایسی جگہ پر آگ لگ گئی جہاں ریکارڈ محفوظ تھا اس کے علاوہ ان کیسز کا ریکارڈ ٹیمپر کر لیا جاتا ہے نادرہ کا ریکارڈ ٹیمپر کر لیا جاتا ہے ہمارا ریکارڈ اب تک اس طرح سے کمپیوٹرائز کیوں نہیں ہو پایا کہ اس کو ٹیمپر ہی نہ کیا جا سکے اور جو اگر ٹیمپر کیا جائے کسی کی طرف سے تو اس کا فرنسک ریکارڈ پوری طور پر لیا جا سکے کسی طریقے سے کمپیوٹر سے ایسا کیوں نہیں ہوتا دیکھیں اس میں آویسٹی بدنیتی شامل ہے اس میں لوگوں کی جو لوگ چاہتے ہیں کہ اسی طریقے سے کام چلتا رہے ان کی چوریاں نہ پکڑی جائیں وہ جس طرح چاہے مینور ریکارڈ کو کر لے ہم نے لینڈ ریکارڈ کا ایک دفعہ ذکر کیا تھا جنرل زیاؤلہ کے دور سے اس کی کمپیوٹرائزیشن کا پروسس شروع ہوا ہے اب جا کے دعویٰ کیا جا رہا ہے پنجاب میں کہ یہ پنجاب میں وہ کامیابی سے شاید میکسیمم کام اس پر کمپلیٹ کر لیا گیا آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ کتنی سنسیریٹی ہے اس میں کیونکہ دو نمبری جب کرنی ہوتی ہے تو آپ ایسے چیزوں کی طرف نہیں جاتے پھر ایف بی آر کا بھی یہی مسئلہ ہے ان کا جو پورا سسٹم ہے جو انہوں نے انٹرنیشنل سسٹم کے ساتھ لنک کر کے ایویلویشن جب ہوتی ہے کسی چیز کی ایک بندہ آپ کو دیتا ہے میں چیز خریدنے جا رہا ہوں اتنے پیسے کی ایل سی کھولی ہے اتنا اس کا ریٹ ہے تو آپ کے پاس انٹرنیشنل سسٹم میں آپ کو کمپیوٹر پر پتا ہوتا ہے کہ یہ جس ویلیو پر آج یہ کھول رہا ہے ایل سی آیا یہی ویلیو ہے یا نہیں ہے چودی شگر مل میں یہ منی لانڈن جو بنیادی طور پر ہوتی نہیں ہے اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز یہ بھی ہے کہ اوور انوائسنگ اور انڈر انوائسنگ جب کرتے ہیں آپ تو اس سے آپ پیسے باہر کے باہر ہی رکھ لیتے ہیں آپ کہتے ہیں جی میں نے اسی کروڑ کی پرچیز کی یا جبکہ آپ کی پچاس کروڑ کی ہوتی ہے تیس کروڑ آپ یا چالیس کروڑ وہ دائیں بائیں آپ کر جاتے ہیں اسی طرح انڈر انوائسنگ کر کے ہدیبیا میں بھی یہی ایگزیکٹلی ایشو ہے اس کی مشینری کا بھی کیس نہیں کھلا اس کی مشینری کے اوپر بھی جب یہ ہو رہا تھا کیس میں اس وقت اخبار کے لیے کام کرتا تھا اس کی مشینری کے حوالے سے بھی انڈر انوائسنگ کی بہت ساری الزامات آ رہے تھے کہ نئی مشینری منگوائے گی ہے لیکن انہی سو تریسٹ کی بتائی جا رہی ہے اور انڈر انوائسنگ کی گئے تو یہ یہ طریقہ یوز ہوتا ہے بنائی طور پر اس سارے عمل میں ایسی سی پی کا خاص طور پر اس میں رول بہت امپورٹنٹ ہے اور یہ داہر محمود صاحب نے ضرور کیا ہوگا سارا کچھ انہوں نے کیا ہوگا لیکن زفر عجازی صاحب کو آپ کلین چٹ نہیں دے سکتے کیونکہ پچھلے پندرہ بیس دن مہینے سے جو ان کا رول سامنے آ رہا ہے ویٹس ایپ کال سے لے کے اور وہ مہین فاطمہ نے جو اپنی سٹیٹمنٹ جس کا ذکر آ رہا ہے بار بار اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ زفر عجازی صاحب بہت ایکٹیولی اس ساری چیزوں کو اس کو کورپ کرنے میں اس کو چھپانے میں ویٹس ایپ کال کی سارا ریکارڈ تیار کرنے میں ایک پھر لیٹر وہ لکھتے ہیں ریجسٹرار کو کہ آپ کی اور میری یہ گفتگوئی تھی آپ نے یہی کہا تھا مجھ سے اس لگیا تھا ویٹس ایپ کال دو بندوں کے درمیان ہوتی ہے وہ آپس میں تو ریکارڈ کر سکتے ہیں یا اس کے نوٹس لے سکتے ہیں یا بتا سکتے ہیں کہ ہماری ویٹس ایپ کال ہوئی ہے تیسرے بندے کو نہیں بتا ہوتا اس کے اگر سکرین شورٹس لیا ہے یا سکرین ریکارڈنگ کی ہے انہوں نے تو وہ زفر عجازی صاحب ہی کر سکتے ہیں ریجسٹرار کے ساتھ جو ان کی بات ہوئی ہے تو یہ ان کا کردار اس طرح سے کلین چٹ ان کو نہیں دی جا سکتی لیکن بدقسمت یہی پرابلم ہے جس وجہ سے پنامہ کے سپریم کورٹ نے ٹک اپ کیا اور انہوں نے اس میں منشن کیا بار بار کہ تمام ادارے جن کی یہ ذمہ داری بنتی تھی پنامہ کےس آنے کے بعد صرف میاں صاحب کے خلاف نہیں چار سو اور لوگ بھی تھے ان کے خلاف کاروائی کرنی چاہیے تھی ان کو ایسی سی پی کو کرنی چاہیے تھی ایف بی آر کو کرنی چاہیے تھی نیب کو نوٹس لینا چاہیے تھی ان ساری چیزوں کا لیکن ان اداروں نے نہیں کیا یہی پرابلم ہے جس کی وجہ سے یہ سپریم کورٹ کو انٹروین کرنا پڑتا ہے پھر اتراز ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ تحقیقاتی کورٹ کیسے بن گئی انویسٹیگیشن کیسے کر سکتی ہے وہ جی ایٹی کیسے بنا سکتی ہے تو وہ پھر یہ اداروں کو ٹھیک کر لیں سپریم کورٹ کچھ نہیں کرے گی اداروں کو ٹھیک کرنے کی بات کر رہے ہیں تو ہم لوگوں کے یہاں ایک اور ادار ہے جس کو صحیح کرنے کی ضرورت پڑے گی یا شاید حکومت صحیح کرنے کی کوشش کر رہی ہے نپرا کو صحیح کرنے کی کوشش کر رہی ہے تھا کہ وہ بجلی کے معاملات کے اندر اتنی دخل انتازی نہ کرے کیسے نہ کریں 2018 تک لیسے کہا جا رہا تھا کہ بجلی سپلس ہو جائے گی یعنی ہم ایسی سچویشن پر آ جائیں گے ایسی پوائنٹ پر آ جائیں گے کہ ہم بجلی ایکسپورٹ بھی کر سکا کریں گے لیکن اس کے باوجود ایک کول پاور پلانٹ لگانے کی کوشش کی جاری ہے سوہل صاحب اگر سولر پاور پلانٹ لگتا یا وینڈ مل لگتی کچھ اس طرح کی چیز ہوتی تو سمجھ آتی کہ اس کے اوپر کوئی لاغت نہیں آئے گی کوئی امپورٹ ڈیوٹی نہیں ہوگی کوئی چیز منگوانی نہیں پڑے گی لیکن کول پاور پلانٹ لگانا یہ کدھر کی اقل مندی ہوئی آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے سٹوری کی تھی کہ وزارت پانیو بجلی نے جب سابق سیکٹری پانیو بجلی یونیس ڈاگر صاحب وزارت میں تھے سارے سی پیک کے منصوبوں کی ورکنگ کرنے کے بعد یہ اسیسمنٹ سامنے آئی تھی پرائم نسٹر کو کنویے کی گئی تھی کہ جتنے پاور پروجیکٹ سی پیک کے تحت اور گورنمنٹ پرائیویٹ سیکٹر میں نے شیٹ کر چکی ہے ان کے تحت دو ہزار اٹھارہ کے اندر ہمارے پاس بجلی کی پیداوار سر پلس ہو جائے گی چار ہزار میگا وارڈ بجلی دسمبر دو ہزار اٹھارہ میں ہمارے پاس سر پلس ہوگی پاور پلانٹ ہمیں کچھ بند رکھنے پڑیں گے ادا کرنا پڑے گی اس وجہ سے پھر انہوں نے یہ ڈسین لیا تھا پی پی آئی بی سے کہا گیا تھا کہ آئندہ مستقبل کے اندر اب ہم نے اپنی چونکہ جس ڈیمانڈ کو میٹ کرنا تھا درامدی فیول کے اوپر کوئی نیا پاور پلانٹ نہیں لگے گا جس نے لگانا ہے وہ آئے ونڈ پر لگائے بسم اللہ سولر پر لگائے ہر ہائیڈرو پاور جو پاکستان کا انڈیجنس جو کپیسٹی ہے اس کو جوٹلائز کرے اس کے اندر پنجلی کی پیداوار کو بڑھائے ویلکم کیا جائے گا درامدی فیول پر ہم نہیں جائیں گے چاکہ ملک کے قومی خزانے کے اوپر برڈہ نہ پڑے ہمارے ذرہ مبادلہ کے ذخائر پر بڑھنا نہ پڑے لیکن پھر ایک دن اچانک پرائمسٹر ہاؤس کے اندر میٹنگ ہوئی کیبنٹ کے میٹیو نے انرجی کی اور اس پبندی کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ختم کیا گیا اس کے بعد وزیرالہ پنجاب نے کہا جی کہ ہم ایک تو آرلنجی کے اوپر پنجاب میں ایک اور پاور پرانٹ لگائیں گے اور اس کے ساتھ کہا جی کہ ہم رحمیار خان کے اندر پچھلے دنوں دوبارہ انہوں نے اناناؤسمنٹ کیا کہ کول کا ایک اور پاور پروجیکٹ لگانا چاہتے ہیں تیرہ سو بیس میگا وارٹ کا یہ وہ پروجیکٹ ہے جو سی پیک کے شامل تھا دسمبر دو ہزار سولہ کے اندر یہ مٹیریلائز نہیں ہو سکا تھا اور چائنا کی کانسٹ کے ساتھ اس کو سی پیک کے لیسٹے نکال دیا گیا تھا ایک شخصیت اس وقت بھی اس کے لیے افرٹ کر رہی تھی وہاں انٹرسٹیڈ تھی اس سائٹ کے لیے پہلے پی پی آئی بی کتر انہوں نے حاصل کرنے کی کوشش کی پرائیویٹ سیکٹر کے ذریعے لیکن وہاں پہ انہیں کوئی ایڈوانٹیج نظر نہیں آیا وہ ویڈراؤ کر گیا پھر نیا فارمولہ بنا یہ وزیراعظم اور وزیراعہ پنجاب صاحب کی بہت قریبی شخصیت انہیں تصور کیا جاتا ہے جن کی منشہ کے مطابق بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں اس منصوبے کے اندر یہ منصوبہ جس فارمولے کے تحت لگایا جا رہا ہے جس طرح پورٹ قاسم کا آپ کو یاد ہے کہ منصوبہ لگایا گیا سی پیک میں شامل ہے لیکن اس کے اندر چونکہ بیڈنگ نہیں کروائی گئی کوئی کمپیٹیشن یہ ڈریکٹ پروڈجیکٹ ایوارڈ کیا گیا ظاہری طور پر چائنیز ہیں لیکن اس کے اندر سیف اور ایمان صاحب کی کمپنی بھی شامل ہے اب چونکہ وہ ایکسپوز ہو چکے ہیں آپ اس طریقے سے نہیں کر سکتے تھے آپ کہا گے کہ چینی انویسٹمنٹ کریں گے لیکن پسے پردہ پاکستانی اہم کاروباری شخصیت کا انٹرسٹ اس کے اندر موجود ہے ایک پاور سیکٹر کے ایکسپوز نے اس کی ورکنگ کر کے بتایا ہے کہ جس طریقے سے جس بیڈنگ کی کروائے بغیر ڈریکٹ منصوبہ یہ ایوارڈ کیا جا رہا ہے چائنیز کمپنی کو اس شخصیت کو پچیس سالوں کے دوران پانچ سو ارب روپے کا یہ توفہ دیا گیا ہے اس کی لاغت کون برداشت کرے گا عوام ضرورت نہیں ہے دو ہزار اٹھارہ کے بعد بجلی ہمارے پاس سرپلوس ہوگی جو نیا پاور پلانٹ لگے ہمارے انڈیجنس رسورسز کے اوپر ہونا چاہیے نہ کہ ایمپورٹڈ کول پر نہیں ہونے چاہیے اس کے ساتھ پرائیم نیسٹر نے ایک اور بڑا گزشتروز کام کی حویلی بہدر شاہ کے اندر جو ایلن جی کے پاور پلانٹ تھا اس کی پہلی ٹربائن جو کہ سات سو ساٹھ میگا وارٹ کی ہے اس کا افتتحہ کر دی ہے اس کے اندر دو بڑے اہم پوائنٹس ہیں کہا گیا جی کہ اس کا ٹیریف ہے چھے روپے بیالیس پیسے غلط ہے یہ دستویزہ میرے پاس موجود ہیں ابھی وہ صرف سیمپل سائیکل پر چلے گا زیادہ فیول خپت ہوگی سات روپے اٹھتیس پیسے اس کا یونٹ ہوگا ستاون ار روپے بچت کی بات کی گئی یہ ٹوٹلی دعویٰ غلط ہے عوام کو گمراہ کرنے کی مترادیف ہے اس منصوبے کی لاغت پچاسی ار روپے ہے اکانوی ارہ بینہوں نے مانگی تھی نیپرا نے پچاسی ارہ بلاؤ کی تھی اس کے اندر ستاون ارہ بچت کی بات ٹوٹلی غلط ہے اس کے بعد جو سب سے بڑا کام ہوئے گزشتہ روز پورے میڈیا کے اندر جو تشہیر کی گئی ہے فیڈل گورنمنٹ کا پروجیکٹ ہے یہ فیڈل گورنمنٹ نے تشہیر کی ہے اس کے بعد اسی ہر تمام خبارات جرائیت کے اندر خبارات کے اندر وزیرالہ پنجاب کی طرف سے بھی سپرٹ تشہیر کی گئی ہے عوام پریشان ہے کہ یہ منصوبہ وفاقی حکومت کا ہے یہ وزیرالہ پنجاب کا ہے وزیرالہ پنجاب نے پنجاب کے لوگوں کو بتایا کہ یہ منصوبہ میں نے مکمل کروایا جو کہ ٹوٹلی غلط ہے لوگوں کو مس لیٹ کرنے کے مترادیف ہے ابھی بھی راستے کے اندر دیکھ رہے ہوں کہ راو صاحب آپ نے بھی دیکھا ہوگا کس طریقے سے بینر کی بینرز لگے ہوئے لیکن اتنا ضرور ہے کہ آپ کول پاور پروجیکٹ لگا رہے ہیں پہلے وہ کول لے کر جاتے ہوئے کراچی سسائیوال تک لے کر جاتے ہوئے کتنے مسئلے مسائل سامنے آگئے تھے چوری ہو رہی تھی بہت سارے اور پولوشن کا معاملہ بہت زیادہ ہے ایسے میں اگر آپ سرپلس بجلی بنانا چاہتے ہیں تو سولر کے اوپر آئیے رنیوبل اینرڈی کے اوپر آئیے اب تو آفرکا کی ادھر گریوٹی سے بھی لائٹ جو ہے وہ جلانا سٹارٹ کر دی ہیں انہوں نے لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے جس طرح سے یہ پاور پلانٹ لگایا جا رہے ہیں جس قسم کی اس میں چیزیں آ رہی ہیں یہ تیرف کا ایشو جیسے بھٹی صاحب نے کہا بھکی پہ بھی اگزیکٹی یہ ہوا تھا نے ڈسکس بھی کیا تھا اس کا کہ یہ اشتہار میں کچھ اور دے رہے تھے ایکچولی جو انہوں نے لیا ہوا تھا وہ تقریب بنے ایک رپے زیادہ تھا اس کا تو یہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ اب کچھ عرصے بعد یہ پاور لیکس ایک بہت بڑا سکینڈل بنے گا یقیناً کیونکہ جس قسم کی اس میں ہو رہی ہیں چیزیں اور جس طرح سے ہو رہی ہیں اور افتا کہ فوراں بعد جس طرح سے چیزیں خراب ہو جاتی ہیں یہ اس میں سارا آپ کے لئے مسئلہ پیدا ہوگا اس کے بعد پھر آتا ہے آپ کا جو جو ریگولیٹری فیز ہیں اوورال ان پلانٹس کے حوالے سے جو نیپرا نے جس طرح سے ان کو دیکھنا ہے ٹیرف کے حوالے سے یا ان کی اسیسمنٹ کے حوالے سے ان کے ریٹس کے حوالے سے جس طرح وہ بچت کی باتیں کرتے ہیں ان ساری چیزوں میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے وہ میاں شباشتی اور دھمکی شمکی لگا کے اپنا کام کروا لیتے ہیں پجاب میں خاص طور پر اس کے بعد اس کا ہے پلاننگ کا جو ہم بار بار ذکر کرتے ہیں کہ آپ نے پلان کس طرح کیا ہے کس ایریا وائز پلان کر رہے ہیں یا جو بھی آپ کر رہے ہیں اچھی بات ہے آپ بجلی میکسیمم پیدا کریں لیکن ایر دا اینڈ آف دا ڈے آپ کس قسم کی بجلی پیدا کر رہے ہیں لوگوں پہ کس قسم کا بوجھ ڈالنے جا رہے ہیں ٹھیک ہے بوجھ تو اتنا سادہ پڑھا ہوئے کہ ٹیکس کے پہ ٹیکس دیے جا رہے ہیں بجلی کے بلکے اندر انسیساریلی بڑھایا ہوئے بریکی طرف جائیں گے بریک کے بعد واپس آئیں گے شوک کو کنٹینیو کریں گے ناظرین کراچی کی بات کرتے ہیں اور کراچی میں ہیل سیکٹر کی طرف جائیں تو ایسا کم ہی ہوا کرتا ہے کہ کوئی اچھی خبر آئے چند ہی سرکاری ہسپتال ہے جو بیجر ہسپتال ہیں اور اس کے اندر سے سیول ہسپتال ایک ہسپتال ہے یہ وہ ہسپتال ہے جس میں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے دورہ کیا تھا اور اس کے بعد پھر بسما بچی اس کو جان سے ہاتھ دھونا پڑا تھا لیکن خیر قائم علی شاہ صاحب کی کچھ اور ایکسپلینیشن تھی صرف ادھر کی مشینوں کی طرف آتے ہیں بہت ساری ایسی مشینیں ہیں جن کو وہاں کے مشین ٹھیک کرنے والے صحیح نہیں کر پائے جس کی وجہ سے مریضوں کو بہت سارے مسائل کا سامنے راؤ صاحب اب مشینیں آپ کے پاس موجود ہیں آپ اس کو کارٹ کبار تو نہ بنائیے مشینیں صحیح کروائیے اس کو کام پر لگائیے تاکہ جتنے مریض ہیں جتنا ادھر انفلکس ہے اور جتنا ارش ہے اس کو کچھ منیج کیا جا سکی بلکل اسی طرح سے ہونا چاہیے جو بھی سپلائے کرتے ہیں آپ کو ایکوپنٹ سپلائے کرتے ہیں اس کی ایک تو ورنٹی ہوتی ہے فر سرٹن پیریڈ آف ٹائم اس کے بعد جو کمپنی چھوٹی موٹی کمپنیاں ہی نہیں بناتی ہیں مرائی مشینز جو ہیں یا ایکسے مشینز ہیں یہ بڑی اچھی ریپیوٹیبل کمپنیز ہیں دنیا کی بہترین کمپنیز میں سے جب ان کے پاس کمپیٹنڈ لوگ موجود ہیں جو ان مشینوں کی دیکھ بھال کے لیے پروپر انجینرین کا ایکسپریئنس ان کے پاس ہو تو یہ ایک تو نئی مشینوں کا تو تائم پیریڈ ہوتا ہے جس میں انہوں نے دیکھ بھال اس کی کرنی ہوتی ہے اگر وہ تائم ان کا نکل گیا اس کے بعد تائم ہوتا ہے آپ اپنے طور پر پر جو باہر سے کمپنیز ان کو ہائر کرتے ہیں ان کی مینٹیننس ریگولر مینٹیننس کے لیے تو انہوں نے پیسے بھی پیے کی ہوں گے جو ہیڈ ہے سیول ہاؤسپیٹل کے یہ ڈاکٹروں کا تو ہم بات کرتے ہیں جو ہیڈ ہے ان کی بنائی طور پر رسپونسیبیلیٹی ان کی رسپونسیبیلیٹی ہے کہ ان مشینوں کے اوپر اگر کسی کو ہائر کیا گیا ہے اگر کسی کمپنی کے ابھی تک ورنٹی میں چل رہی ہے وہ کیوں نہیں آرہے ان کے ساتھ ان کو ہیڈ آن کہہ لے کہ ٹیک اپ کرنا چاہیے ان کیسے کو ان کو فائن ہوتا ہے جو کونٹیکٹ آپ کرتے ہیں اس میں فائن بھی ان کے لیے ہوتا ہے لیکن مسئلہ ایک اور ہے اس میں بنائی طور پر یہ مسیحاؤں کا بھی ایک مافیا بن گیا ہے پورا یہ صرف مشینوں کی بات نہیں ہے یہ جانبوجھ کے ڈیلیبریٹلی کیا جاتا ہے بہت پورے پاکستان میں تقریباً ہو رہا ہے کہ سرکاری مشینیں سستے ٹیسٹ ہوتے ہیں سمٹائی مفت بھی ہوتے ہیں کچھ ٹیسٹ وہ بند کر دی جائیں باہر جو اس کے اردگرد جو لیبارٹریوں اور لگی ہوئی ہیں ابھی ہم نے 92 نیوز میں چھاپی تھی تصویریں ہاؤسپٹل کے باہر کوئی پچاس لیبارٹریز بلکل سامنے اس کے لگی ہوئی ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہاؤسپٹل کے اندر کام نہیں ہو اس لیے باہر اتنا جو بزنس ہے وہ فلورش کر رہا ہے تو یہ ان کے ساتھ مل کے سارا کچھ کرتا ہے اسی طرح میڈیسن کی جو پسکرپشن دیتے ہیں اس کے اوپر بڑی لمبی لمبی ڈیلے ہوتی ہیں اتنا زیادہ اس کے اوپر لکھا جا چکے اتنا زیادہ اس میں سوشل میڈیا پر کمپینز چل رہی ہیں لیکن کسی کے کان پر جون نہیں رینگ لی یہ مسیحہ اگر اس طرح سے کرنے لگ جائیں گے پیسے کی خاطریا ان چیزوں کی خاطر تو پھر کیا کس سے آپ توقع رکھیں ایک عجیب و غریب سوائٹی میں ایک محول پیدا کر دیا ہے جس کی طرف آپ دیکھتے ہیں پتا چلتا ہے کہ یہ تو اپنے جیب کے چکر میں اپنے پیسوں کے چکر میں وہ لگا ہوا ہے وہ بڑا اچھا مجھے شیر یاد آ رہا ہے کہ وہ کہا تھا کہ خودغرضیوں کی شہر میں ایسی چلی ہوا کچھ سوچ کر سلیب سے عیسہ اتر گیا تو اس قسم کی صورتحال ہے کہ ہوا ہی ایسی چلی ہے ہر ایک سوچتا ہے تمام شہر جلے ایک میرا گھر نہ جلے اپنے گھر کو بچانے کے لیے لوگوں کے گھر جلتے رہے لوگوں کے بچے مرتے رہے لوگوں کے ٹیسٹ غلط آتے رہے لوگوں کی جیبوں پہ بھاری پڑتا رہے دوائی ان کو ملے نہ ملے لیکن ڈاکٹر صاحب کے جناب اپنے برونے ملک دورے بھی ہو جائیں اچھا عمرے بھی کرتے ہیں مزید کی بات یہ دوائیوں والی کمپنیوں کے ساتھ ملکے یہ عمرے بھی کر کے آتے ہیں اپنے گناہ دھولوانے کے سوچتے ہوں گے کہ ہم نے گناہ دھولی لیکن جب لوگوں کے ساتھ ظلم کریں گے تو گناہ کیسے دھولیں گے آخرت پہ تو حساب دینا یہاں پہ آپ نہیں دے رہے تو یہ براہی طور پر گورنمنٹ کے بھی بہت سیریس ایسیوز ہیں گورننس کے ایسیوز ہیں یہ کون لوگ ہیں جو بیٹھے ہیں وہاں پہ ان کے ہیڈ بیٹھے ہیں ان کو دیکھنا چاہیے اوپر لوگ بیٹھے لوگ واویلا کرتے ہیں شور مچاتے ہیں ہڑتا لیں کرتے ہیں لیکن کوئی کوئی ریزلٹ نہیں نکل رہا دن بعد دن صورتحال خراب ہوتی چلی جا رہی ہے ٹھیک ہے سوہیل صاحب کسی کوئی شوق تو نہیں ہوتا کہ وہ سرکاری ہسپتال میں جائے دھکے کھائے لوگوں کی باتیں سنیں جس طریقہ کمارے روئیہ ہوتا ہے ہسپتال کے سٹاف کا وہ دیکھیں ڈیفنیٹلی کوئی مجبور ہوتا ہے تو وہ سرکاری ہسپتال جاتا ہے ہمارے سرکاری ہسپتال ایسے تو ہیں نہیں کہ وزیراعظم صاحب کو جا کر وہاں اپنا علاج کریں ایسے میں اگر آپ جانبوچ کے جس طرف راو صاحب نے شارع کیا جانبوچ کے مشینے بند کر کے منافع کمانا کے لیے باہر لاب میں کسی کو بھیجھتے تو یہ سرہ سر ظلم ہوا یقینا نا نیکا اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہیں لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہمارے ایک ٹرینڈ بن چکا ہے کہ ہر کرائشس کو ہمارے ہاں بیٹھے ہوئے لوگ اس کو اپورٹونٹی میں بدلنے کی کوشش کرتے ہیں اب وہ ٹاپ ٹو ڈاؤن ایک ایسا ٹرینڈ بن چکا ہے کہ جہاں کوئی مشکل پیدا ہو کوئی اس کو مخلصانہ طریقے کے ساتھ اس مسئلے کو حل کرنے کو تیار دکھائی نہیں دیتا اور یہ فینومنا سندھ کے اندر کراچی کے اندر بہت زیادہ دکھائی دیتا ہے گورنمنٹ سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے سندھ گورنمنٹ کسی معاملے پر توجہ دینے کو تیار نہیں ہوتی اور وہ پھر وہ ریفلیکشن اس کی نیچے تک آتی ہے اب یہاں پر یہ صرف ہم ایم آر آئی یا سٹی سکین کی بات کر رہے ہیں کہ ان کی مشینیں خراب ہیں یہ دونوں ٹیسٹ بڑے مہنگی ہوتے ہیں ایک عام جو غریب شخص ہے وہ فورڈ نہیں کر سکتا اب جس کو مجبوراً یہ فورڈ کرنا پڑ گیا ہے آلٹی میٹری ڈاکٹرز اندر بیٹھے ہوں وہ آرریڈی کنیکٹ ہیں باہر بیٹھے ہوئے جو لیب کا ایک پورا مافیا بنا ہوا ہے ہاسپیٹل کے باہر اتنے بڑے بڑے پلازوں کے اندر لگتا ہے وہ تجارتی مراکز اور جس طرح ان کے ایڈورٹیزمنٹ ہوتی ہے اتنا پرکشش کا ربار بن چکے وہ وہاں ریفر کر دیتے ہیں اب وہ ڈاکٹر جس نے اپنے اوپر اپنے ہیڈ کو یہ ہیڈ نے گورنمنٹ کو انفارم کرنا ہے کہ ہمارے مشینیں خراب ہیں انہیں ٹھیک کروائیے اس کا اپنا انٹرسٹ یہ ہے کہ مشینیں خراب رہیں لیکن اگر میڈیا کے اندر یہ بات رپورٹ کی جاتی ہے تو سندھ گورنمنٹ کے اندر کوئی نہ کوئی آفیسر تو ایسا ہونا چاہیے جو کراچی کے غریب عوام کو جن مشکلات سے وہ دوچار ہیں ان کا ازالہ کرنے کے لیے ان کی داد رسی کرنے کے لیے کوئی ایکشن لے کہ جن کمپنیوں سے آپ نے یہ مشینیں لیے ہیں وہ کیوں کام نہیں کر رہی ہیں تھوڑا ساتھ ایکشن ہونا چاہیے اس کے بعد جس طرح ہم نے پنجاب کے بات کی تھی پنجاب کے اندر لیبارٹریز کے اندر جو جس کو منیٹرنگ کرنی تھی جن کے ریگولیٹ کرنا تھا ہیلتھ کیر کمیشن نے پانچ سال ہو گئے ہیں وہ کام نہیں کر رہا وہاں تک محدود ہے یہ وہ مافیا کے لوگ ہیں جو انہیں کام نہیں کرنے دیتے اسی ٹائپ کے ایک آثورٹی سندھ کے اندر بھی موجود ہے وہ بھی ہمیں غیر فال نظر آتی ہے کوئی کام نہیں کر رہی جس کی وجہ سے تمام ڈاکٹرز بھی ازاد ہیں اور جو لیبارٹریز والے ہیں آپ چلے جائیں یہ کراچی کے اندر جتنی لیبارٹریز والے موجود ہیں اگر ایک غریب شخص یا صاحب حسیت شخص اگر وہ ادائیگی کرتا بھی ہے ان ٹیسٹوں کی بنیجی لیبارٹری کے ذریعے آگے جس طریقے سے لوگ بیڑھ کے ٹیسٹ کرتے ہیں پیتھولوجسٹ وہاں پر موجود نہیں ہے مشینری کا سٹینڈرڈ وہ نہیں ہے جو جس طرح کی گورنمنٹ ہاؤسپیٹل میں مشینری آئی ہوتی ہیں ٹیسٹ ریپورٹس بھی سامنے نہیں ٹھیک طرح سے نہیں مل پاتی اور الٹی میٹری لوگوں کا پیسہ ان کی جیبوں سے نکالا جاتا ہے اور ان کی صحت کے اوج جس مقصد کے لیے جاتے ہیں وہ مقصد بھی حاصل نہیں ہو پاتا اگر ہماری درخواست وزیرالہ سین سے ہے اس کے بعد میئر کراچی سے کہ اپنے انہوں کے انتظام کو دیکھیں جو ریسورسز آویلیبل ہیں انہیں تو آپ آپٹیمم ان کی یوٹیلائزیشن کریں تاکہ عوام کو اس کا تو تو اٹلیس ریلیف پہنچ سکے ٹھیک ہے اگر بات کر رہے ہیں صحت کی تو پھر بات آتی ہے جان کی بھی اور کراچی کی بات کر رہے ہیں تو پھر زرہ چلتے ہیں اس آویل ٹینکر کے بارے میں بات کرتے ہیں جو کراچی سے چلا تھا احمد پور شرکیہ کے اندر ایک حادثے سے اس کو نبردازمہ ہونا پڑا اس کے بعد پھر کتنے سارے لوگوں کی جان چلی گئی اور اس واقعے کے اندر جس کو ذمہ داری ٹھہرایا جائے کیا صرف وائل مارکٹنگ کمپنی کو ذمہ دار ٹھہرا جائے اگرہ نے اپنی ایک ریپورٹ شائع کی اس وارے میں اس وائل ساب کیا کہا اس نے کیا کوئی کمپنسیشن کی بات کی گئی جیسے کہ ہم نے گزرستہ روز کے اپنے پروگرام میں پہلے ہی عوام کو بتا دیا تھا کہ اگرہ نے شہل آئل کمپنی کی انٹرنل رپورٹ اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے اور اگرہ ان کی رپورٹ سے مطمئن نہیں ہے اور اگرہ نے شہل آئل کمپنی کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے اور اس کے خلاف ایک کروڑ پہ جرمان آئیت کرنے کی تیاری کر لی گئی اپنے شو میں بتایا تھا بلٹی میٹ کے اگرہ نے اپنی انویسٹیگیشن مکمل جو ہو چکی تھی وہ پبلی کر دی ہیں عوام کو جاری کر دی ہیں اچھا انیشیٹر تھا کہ انہوں نے پیرلل تھرڈ پارٹی انسپیکٹر سے اس کی ویلیوشن کروائی اس کمپنی نے جو پہلی اپنی ابتدائی رپورٹ دی تھی اس کے اندر انہوں نے بہت سے حقائق کو چھپا لیا تھا انہوں نے ایک بات ایک جسٹیفکیشن دینے کوشش کی تھی کہ 35 کلومیٹر فیر گھنٹے گرفساتے ٹینکر چل رہا تھا ٹریکر وہاں لگا ہوا تھا ایک بس نے اوور ٹیک کیا اس کے سامنے آکے بریک لگی اور آئل ٹینکر اس کو روکرین کی ڈریور نے کوشش کی اُلٹ گیا جبکہ تھرڈ پارٹی انسپیکٹر نے جا کے جب ساری اسٹویشن کو ملوم کیا ہے اس رپورٹ میں یہ انکشاف ہوا ہے کہ وہ جو ٹینکر تھا اس کا جو فٹنس سرٹیفکیٹ تھا وہ جالی تھا اوگر آکٹ سٹینڈرز کے مطابقہ کسی بھی آئل ٹینکر نے پچاس ہزار لٹر پیٹرول یا ڈیزل کیری کرنا ہے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ آئل ٹینکر پانچ ایکسل اس کے پر مشتمل ہونا چاہیے یہ آئل ٹینکر چار ایکسل پر مشتمل تھا اس کے بعد اس کا فٹنس سرٹیفیٹ جالی تھا ڈرائیور کا لیسنس ایکسپائر ہو چکا تھا ڈرائیور کی اس طرح کی تربیت بھی نہیں تھی جو کہ ہم نے اپنے متعدد پروگرام میں ذکر کیا کہ ڈرائیورنگ کی ٹریننگ کے اوپر ہمیشہ کوئسٹن اٹھتے ہیں یہ بہت سنسٹیو اس کی ڈرائیورنگ ہوتی ہے عام ڈرائیور نہیں کیا جاتا نائن کی کوئی ڈرائیونگ کا انتظام ہے لیکن شیل آئل کمپنی جو دنیا کی اتنی لیڈنگ کمپنی ہے دنیا کے کسی ملک کے اندر ان کا ایسا واقعہ پیش نہیں آئے گا نائن کی آئل ٹینکر کے ڈرائیور ایسے ہوتے ہیں پاکستان کے اندر انہوں نے دیکھا کہ یہاں پر ریگولیشن کوئی سختی نہیں کرتا کسی نے پوچھنا نہیں ہے تو ہم بھی زیادہ منافع کمائیں اور ڈرائیورز کو ریگولیشن کو فالو کرنے کی کیا ضرورت ہے لیکن اس کے ساتھ ایک اور بڑا انٹرسٹنگ پہلو اس کے سامنے آیا ایک اور ڈپارٹمنٹ آزار منیسٹی آف انڈسٹری کے انڈر ہے ایکسپلوسیف ڈپارٹمنٹ جیسے کہا جاتے ہیں وہ بھی انس تمام معاملات کو منیٹر کرتے ہیں اگر آپ اس آئل انڈسٹری کے اندر کسی معاملے کی وائلیشن کریں انرجی سیکٹر کے اندر تو وہ آپ کو جرمانہ کرتے ہیں پتہ چلا ہے کہ اس کے قوانین نائنٹین سیکسٹری کے اندر اس صورت کے اندر اگر کوئی آئل ٹینکر یہ کمپنی خلاف ورزی کرتی ہے تو وہ منیمم پانچ سو روپے اور میکسیمم دو ہزار پہ تک جرمان آئیت کر سکتے ہیں یہ ان کا حال ہے دوسری جانب ابوگرہ نے یہ ڈریکشن دی ہے اس آئل مارکٹنگ کمپنی کو ایک روڑ پہ جرمان آئیت کی ہے اور اس کے ساتھ جتنے افراد جانب حکم ہیں ان کے اہل خانہ کو دس لاکھ روپے فیقہ صدا کرنے کی آرڈر دیا گیا اور اس کے ساتھ جو زخمی ہیں انہیں پانچ لاکھ روپے فیقہ صدا کرنے کی ہدایت کی گئی یہ تین دن کے اندر کمپنی کو کہا گیا ہے کہ وہ اپنے ان اقدامات پر عمل کریں آرڈرز کے اوپر ورنہ ان کی صلاح کاروائی ہوگی اس کے بعد ایک امپورٹنٹ پوائنٹ آئل کمپنی ایڈوائزری کونسل ہے جو پاکستان کے اندر پورا آئلینڈ گیس آئل کا سیکٹر ہے وہ ریفائنریز ہو آئل مارکیٹنگ سمپنی ان کی نمائندوں کے جماعت ہے جب ہم نے اپنے پروگرام میں یہ بات ٹیک اپ کی کہ پاکستان کے پچاسی فیصد آئل ٹینکر اوگرہ کے سیفٹی سٹینڈرز کے اوپر پورا نہیں اترتے وہ آؤٹڈیٹیڈ ہیں وہ اس میار کو فالو نہیں کر رہے اس کمپنی نے او سی سی جو ارگنیزیشن ہے آئل مارکیٹنگ کمپنیز نے اس نے اوگرہ سے کہا ہے کہ واقعی آپ کی ابزرویشن ٹھیک ہے پچاسی فیصد ہمارے ٹینکر ٹھیک نہیں ہے لیکن ان کو سٹینڈرز کے مطابق لانے کے لیے ہمیں ایک سے دو سال کا عرصت درکار ہے ان کی ایک سے دو سال تک اور اس طرح خیال ساتھ ہوتے رہیں ہم کچھ نہیں کر سکتے یعنی راو صاحب یہ آئل مارکیٹنگ کمپنیاں ایک عام شہری کی زندگی کو دعو پہ لگانے کے لیے ایک سے دو سال اور تیار ہیں یعنی ابھی جو دوستوں کے قریب جانے گئی ہیں اس سے دل نہیں بھرا ابھی اور بھی رہتے ہیں اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ایک مسافر بس کے اوپر الزام لگا رہے ہیں جبکہ نہ فٹنس سرٹیفیکیٹ نہ ڈرائیور کا لائسنس اپنے گرمان میں جھانکنے کی بجائے دوسرے کے اوپر فوری طور پر دوسرے کے کندے پہ بندوق چلانے کی کوشش کرنا یہ کدھر کی اقل مندی ہے کدھر کا انصاف کوئی کوپریٹ سوشل رسپونسیبیلیٹی نام کیوی چیز ہوتی ہے اس طرح کی کمپنیوں پہ بڑی بڑی کمپنیاں بڑا بڑا منافع تو بڑی رسپونسیبیلیٹی بھی تو اٹھائیں یہ اسی کمپنی کا کسی اور ملک پہ یہ واقعہ ہوا ہوتا یا یہ کمپنی سیل ہو چکی ہوتی یا دیوالیاں ہو چکی ہوتی یہ صرف پاکستان ہے جہاں پہ یہ ہر قسم کا کام کر کے یہ کمپنیاں الٹی سیدھی حرکتیں کر کے یہ ساری چیزیں کر کے بچ نکلتی ہیں سپریم کورٹ نے اس کا سو موٹر نوٹس لیا ہوئے کل اس کی ہیرنگ تھی اس میں وہ جتنے ہم پریشان ہوئے ہیں سن کے ایکسپلوسیو والا جیس سہبان بھی اتنی پریشان ہوئے کہ پانسو روپے اور دوزار روپے ہے خدا کا خوف کرو دو سو ڈھائی سو بندوں کی جان چلی گئی ہے کوئی مزاق ہے ایک تو ان کی اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرتے پہلی بات یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ اتنا اگر اور پھر اگزیکیوشن آف لاو یا جو بھی ان کی ذمہ داری ہے اس کو اگزیکیوٹ کرنا پروپرلی وہ بھی نہیں ہے کسی نے دیکھا ہی نہیں ہوگا کہ یہ کس قسم کے ٹینکر ہے کس طرح جا رہے ہیں ہم بار بار یہ بات کر رہے ہیں فٹنس بہت امپورٹن چیز ہے ذمہ داری کمپنی کی ہے بلکل ذمہ داری کمپنی کی ہے لیکن ذمہ داری کمپنی کی ہے کہ وہ دیکھیں نا کس قسم کی چیزیں ہیں وہ تو ایک کو بیٹھا ہوگا ان کا بندہ جو اس کو ڈیل کرتا ہوگا شیل کمپنی کا جو تھکے داروں کو بلاتا ہوگا ٹینڈر لیتا ہوگا ان کو اچھا جی لے لو فیزیکل انسپیکشن کہاں جا کے کرتے ہیں اسی طرح ادارے ہیں ایک اور ادارہ جس کو جو فٹنس سیڈیفکیٹ دیتا ہے موٹر ویکل آثورٹی جو ہے وہ اس کی بہت بیسک رسپانسیبیلیٹی اس کی ہے اس کا ابھی تک ذکر اس طرح سے نہیں آرہا موٹر ویکل آثورٹی کا کہ جہاں پہ یہ ریجسٹر ہوئے جس صبح میں ریجسٹر ہے اس کی موٹر ویکل آثورٹی ہوگی جس نے اس کی سیڈیفکیشن کرنی ہوتی ہے کہ یہ اس کے انجن ٹھیک کام کر رہا ہے اس کی بریکیں ٹھیک ہیں اس کا اوورال اتنے عرصے سے جو چل رہا ہے اس کا سٹرکچر جو ہے بیسک سٹرکچر اس کا ٹھیک ہے کہ اس میں زنگ آلود نہیں ہے کہ اس قسم کا نہیں ہے کچھ پرابلم نہیں ہے کتنا ویٹ لے کے یہ چل سکتا ہے تو یہ ساری چیزیں ٹوٹل جب اس قسم کی اداروں کی جب ناکامی ہوتی ہیں پھر اس قسم کے بڑے ہاتھ سے پیش آتے ہیں تو اس لیے سپریم کورٹ نے بھی ان کو فائن انہوں نے اپیشیٹ کیا انہوں نے کہا ہے ہم دس دس لاکھ روپے سپریم کورٹ نے بھی گورنمنٹ نے انانس کیا تھا سپریم کورٹ نے بھی کہا ہے کہ دس دس لاکھ روپے جو ہیں وہ جو اس میں حادثے میں جامعہ کون کو اور پانچ پانچ لاکھ روپے زخمیوں کو دیے جائیں تو میرا خیال اس کیس کی سماعت کے بعد شاید سپریم کورٹ بھی کوئی گائیڈ لائن ان کو دے کہ کس طرح سے ایک بدقسمتی کا اور افسوسناک پہل ہوئی ہے کہ اس رپورٹ کے بعد اسٹیبلش ہونے کے بعد وزارتہ پیٹرولیم کے عالی حکام وہ پتہ کیا کہتے پھر رہے ہیں ہمیں کہ جانے دیر یہ حادثات ہوتے رہتے ہیں پاکستان شیل بڑی کمپنی پاکستان سے چلی گئے یہ گی تو کیا ہوگا مطلب ہے حیرت کی بات ہے کہ آپ ان کو ٹائٹ کریں الٹا ان کو پروٹیکشن دینے کوشی کر رہے ہیں کہ کسی نہ کس طرح سے ماملہ دب جائے اور سہتر ہو جائے ان میں سے کسی کا بچہ اس پر ہوتا نا سٹریکٹ گائیڈ لائنز کا سامنا بھی کرنا چاہیے اور ان کو لاغو کرنے کے لئے حکومت ہی تمام کے تمام کام کر سکتی ہے کوئی عام شہری تو نہیں ان کمپنیوں کو راغب کر سکتا کہ کسی طریقے سے پروپر قانون اور پروپر چیزوں کے تحت چلے اور فیول کی بات کر رہے ہیں تو اگلے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں زرہ توانائی سیکٹر کی بات کرتے ہیں روس میں جہاں پاکستان اور روس دفاع کے معاملات کے اوپر آپس میں اچھے تعلقات کے اوپر اچھے جو طریقہ کار ہے اس کے اوپر اس راہ پہ استوار ہو گئے اسی طریقے سے اب توانائی سیکٹر میں بھی روس اور پاکستان ہاتھ ملانے کو تیار ہیں اور رو جی ڈی سی ایل اور روس کا کچھ معاملات آگے بڑھنے ہیں سوہل صاحب کیا ہے ایک بڑی ڈیویلپنٹ ہوئی ہے اور کہتنے کوئی ایک کامپیٹنٹ آفیس رو اگر ایک شخص بھی افرٹ کرے اس کا فروٹس اس کے سمراد پورے ملک کو پوری قوم کو مل سکتے ہیں اس کیس کے اندر بھی ایک انڈویڈیل کی ایک افرٹ تھی جس کی وجہ سے پہلے جو غیر یقینی صورتحال تھی لیکن اب اگریمنٹ سائن ہو گیا روس کے ساتھ دفاع کے شعبے میں گزر سے دو سے اڈھائی سالوں کے ساتھ روس کے ساتھ ہمارے بہت سے چیزیں ایڈوانس ٹیٹ پہ جا چکی ہیں لیکن انرجی سیکٹر کے اندر یہ ہمارے ایکانومی سائٹ کے اندر یہ پہلی بڑی پیشرفت ہے پاکستان اور روس کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہو گیا جو پاکستان کی جانب سے او جی ڈی سیل ہماری سرکاری کمپنی ہے اور روس کی طرف سے ان کی سرکاری کمپنی گیز پروم دنیا کی بہت بڑی لیڈنگ گیس سپلائی کرنے والی کمپنی ان کے درمیان ہمارا موہدہ ہو گیا ہے جس کے مطابق روس کی یہ کمپنی گیز پروم پاکستان کے آئلینڈ گیس سیکٹر ایکسپلوریشن سیکٹر کے اندر تین ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کرے گی او جی ڈی سیل کے ساتھ مل کر اس کا سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ہمارے ہاں انڈیجنس ہمارے ہاں بلوجستان اور خیبر مختون کامیں ابھی بھی گیس کے بہت بڑے ذرخائر موجود ہیں ہمیں ایک تو انویشمنٹ کی کمی کے سامنا ہے اس کے بعد جو ہمارے ہاں کچھ غیر ملکی کمپنییں کام کر رہے ہیں جس میں یورپین تھی اور بڑی ریٹش کمپنی تھی وہ گا دستہ پانچ سے سات سالوں کے در پاکستان چھوڑ کے مسلس آہستہ آہستہ جا رہی ہیں ریشن کمپنی کا ایکسپیرینس بہت زیادہ ہے ان کے پاس کیوپنٹ بھی ہے ایکسپیرینس بھی ہے اور تین ارب ڈالر تک ڈالر کی انویسمنٹ بھی کریں گے اوورال ان کا ایک ایکسپوئیر ہے کہ پاکستان کے انویسمنٹ بھی انویسمنٹ سیکٹر میں آٹھ ارب ڈالر کی انویسمنٹ کرنے کا ان کا پلین ہے لیکن او جی ڈی سیل کے ساتھ یہ جوائنٹ ونجر کرنے کا جو ایگریمنٹ کیا گیا ہے اس سے ملک کو بہت بینیفیٹ مل سکتا ہے ہمارے انڈیجنس جتنی گیس کی پیداوار میں اضافہ ہوگا ہمارے جو درامدی گیس کے اوپر یا فیول کے اوپر انحصار ہوتا ہے وہ کم ہوگا اس کے ساتھ ہمیں سستی گیس ملے گی بجلی کے پیداوار کے لیے یہ ڈومیسٹک شعبے کے یوز کے لیے اس کے اندر انٹرسٹنگ یہ ہے کہ گزر سے ایک سال سے معاملہ جاری تھے لیکن درمیان میں معاملہ بلکل ٹھپ ہو گئے تھے اس وقت وزارت پیٹرولیم ایڈوائزر تھے زاہد مظفر صاحب اب وہ چیئرمن او جی ڈی سیل ہیں اس کے بورڈ آف ڈریکٹرز کے ہیں ایک افسر نے مجھے بتایا تھا روس کے اندر مذاقرات جاری تھے وہاں پر سارے معاملہ جاری تھے گیس پروز کمپنی اس معاملے کے اوپر نیگوسیشن چھوڑ کے جا چکی تھی وزیر پیٹرولیم شاید کھانا ناسیب عباسی صاحب نے بھی کہا کہ آپ میرے خیال میں اس کے ساتھ ہماری بات ہی تنی چل سکتی اس کو جانے دیجئے تو وہ جو ایک شخص جس کا میں نے شروع میں ذکر کیا اس کانفرنس کے اندر وہ ان کے پیچھے گئے اس گیس پروز کمپنی کے سی او کو بہت انفلنشل ہوتا ہے دنیا بھر کے اندر گیس پروز کا سی او اس کو بلا کر واپس لائے اسے وہاں بٹھا کے ایک سٹاپ پاکستانی سٹال کے اوپر انہوں نے زائر مزفرنی نے کنوینس کیا کہ پاکستان کے اندر پوٹینچل موجود ہے آپ ایک دفعہ پاکستان آئیے ہم آپ کے ساتھ بھرپور سپورٹ کریں گے پاکستان کے ساتھ ڈیفینس شعبے میں آپ تعاون کر رہے ہیں انرجی سیکٹر میں آپ کے تعاون کی ضرورت ہے ان کی اس ایک سیشن نے ان کا اس سی او کا مائنڈ میکنگ کی تھی آج الٹی میٹلی وہ ایگریمنٹ ہو گیا اور گزشتر پاکستان بھی آئے ہیں معاہدہ یہ رشیہ کے اندر ہوا تھا اب یہ سلسلہ آگے بڑھے گا اس معاہدے کے بعد جو سب سے بڑا اور ایک اور دورپ ڈالر کا ایکسپیکٹیڈ معاہدہ ہے روس کے ساتھ وہ ایک نور ساؤتھ لنجی کی پائپ لائن کا معاہدہ ہے یہ معاہدہ ہونے کے بعد اب اس کے بھی امکانات ہو گئے کہ رشن کوئی بھی کمپنی وہ پائپ لائن تمیر کرنے کے اندر جو پہلے کچھ کام رکا ہوا تھا وہ بات آگے بڑھ سکتی ہے اچھا انیشیٹیو ہے اس کے پاکستان کو اس کے سمرات ملیں گے لیکن اس کو ہمیں فاسٹ ٹریک کے اوپر اور ٹرانسفرٹ طریقے سے اس کو ایکزیکیوٹ کرنا چاہیے اچھا انیشیٹیو ہے روسا بہت اچھا انیشیٹیو ہے اگر اس میں کیک بیکس نہ آجائیں کمیشن نہ آجائیں کرپشن نہ آجائیں وہ کہتے ہیں کہ چیکس ان بیلنسز نہ رکھے جائیں وہ والا کام نہ آجائے ویسے تو جرمنی بھی بڑا انٹرسٹیو تھا پاکستان میں انرڈی سیکٹر میں انویسٹ کرنے کو رشیا انٹرسٹیو ہے پھر ڈیفنیٹلی اس کو ٹرانسپیرنٹ طریقے سے لے کر جانا اب یہ بھی حکومت کا کام ہے لیکن مشکل رذر آتا ہے اس سے کام مولا مشکل یقیناً ہے یہ اپنے درست کا لیکن ہمیں دیکھیں سوچنا چاہیے ہمیں ورسٹیلیٹی لانے چاہیے انٹرنیشنل ریلیشنز میں جب ہم بات کرتے ہیں یا ہم امریکہ کے ساتھ چپکے ہوئے ہیں یا آپ سی پیک کے حوالے سے ہم چین کے ساتھ ہمارا نو ڈاوٹ ایک اور قسم کا ریلیشنشپ ہے لیکن اس میں جتنی بھی آپ ڈیویلمنٹ جب کرنے جا رہے ہیں سی پیک ہم بار بار کہتے ہیں اس کی آپ ایڈوانٹیج پورا اس وقت لے سکتے ہیں جب اپنے آپ اپنے طور پر بھی اس میں کچھ کریں اس میں آپ دوسرے ملکوں کو انوال کریں کل میں نے مثال دی کہ جاپان جیسے انویسٹ کرنا چاہ رہا ہے کراچی کی وہ سرکولر ریلوے میں اس سے یورپ کے بہت سے ملک آپ کے ہاں آنا چاہتے ہیں روس جس جس فیلڈ میں یہ ہوا ہے اس فیلڈ میں تو روس کی ایکسپلورٹیز کو آپ چیلنج نہیں کر سکتے ہیں کانیڈا تک وہ اپنی پائپلائن لے کے گئے ہیں بلکل برف کے اندر سے لے کے گئے ہیں وہاں پہ اس کا تیمپریشر منٹین کرنا پائپلائن کا یورپ کو بھی لارجش ایکسپلور کر رہے ہیں یورپ کو دے رہے ہیں ترکی ترکی کو وہ ساری یہ سپلائی دے رہے ہیں تو وہ بہت بڑا ان کا نو ڈاؤٹس میں ایکسپلورٹیز ہے اور میں تاریخی اس کی حوالے سے آپ کو بتاؤں جب ایوب خان کے دور میں پہلے دفعہ ان کو یہ انرجی منسٹری تھے پیٹولیوم منسٹر تھے تو انہوں نے سب سے پہلے روس جا کے ایکسپلور کیا تھا ان کے ساتھ ان کی بات بات جب چلی تھی تو امریکہ کو بڑا کھٹکا ہوا کہ یہ کچھ گڑ بڑ ہونے لگیا یہ ادھر اس بلوگ میں شاید جانے لگیا تو انہوں نے فورس کیا اور وہ ان کو منسٹری سے ہٹا دیا گیا ہے بعد میں ان کو فورن منسٹر بنا دیا گیا ورنہ وہ اس وقت یہ آپ کے بریکترھو ہو چکا ہوتا اس کے بعد دوسرا بریکترھو جو ہوا اسٹاری گلی وہ دوہزار تین میں ہوا جب اوائی سی کوالالمپور میں ہوئی تو جنرل مشرف نے اس وقت یہ فورس کی اوائی سی کو کہ روس کو ہمیں ابزرور کے طور پر بلانا چاہیے پیٹن اس وقت تھے اس وقت پیٹن سے ان کی پرسنل ملاقات ہوئی مشرف کی چالیس پنتالیس منٹ کی وہاں پہ سائیڈ لائنز کے اوپر اس کے بعد سے واقعان کاری ڈور کا قصہ شروع ہوا پھر یہ پائپ لائن کی باتیں یہ اس وقت سے ساری چیزیں شروع ہیں میرا خیال ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے کہ ہم خطے کے جو اور نزدیکی ملک ہیں ان کے ساتھ چین کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی روس سے روس کے آئی تینک کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہوگا تو ہمیں ان کو بڑھانا چاہیے سٹیڈیجی کلیشنشپ بنا رہے ہیں ساتھ انرجی کے حوالے سے اگر سٹیل مل کے لیے بھی ہم اس کو انٹرسٹڈ ہیں آپ سٹیل مل کے اخسارے سے بچائیں اور چلائیں اس کو پروپرلی چلیے اس حکومت کا آخری سال ہے اب دیکھنا یہ بھی ہے کہ اگلی حکومت آکے کوئی پالیسی تبدیل نہ کر دے جو اچھے پروجیکس چل رہے ہیں جو اچھی پالیسی چل رہی ہے جو چیزیں صحیح چل رہے ہیں اس کو کیری فوروڈ کرنے کی ضرورت ہوگی یہ اگلی حکومت کے لیے بھی ایک پیغام ہے لیکن اگلے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں اور قطر اور باقی خلیجی ممالک کے تناہوں کے بارے میں بات کرتے ہیں نظرین یہ تناہوں بڑھتا چلا جا رہے ہیں کچھ تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے ایسے میں وائرب سپرنگ اس کے بعد یمن کا ایک قصہ اس کے بعد شام کا قصہ پہلے ایک عجیب و غریب سی سچوئیشن ہے میڈلیسٹ کے اندر اوپر سے یہ چار ممالک کا قطر کے اوپر برہم ہونا کیا صرف اور صرف یہ وجہ ہے کہ خطرہ قرار دے رہے ہیں خطے کے اندر یا یہ وجہ ہے کہ معاملات کو سیریسنیس کی طرف لے کر جانے کی طرف بجائے ایک فریق کے اوپر تمام کا تمام لے ڈالا جا رہا ہے دیکھیں یہ میں تو سچی بات سمجھنے سے کاثر ہوں اس قسم کی آپ نے جن چیزوں کا ذکر کہ یہ بہت ایسے فیکٹس ہیں جو وہاں پہ موجود ہیں پتا ہے ان کو عرب سپرنگ کا پتا ہے یمن کی صورتحال کا پتا ہے سریعہ کی صورتحال کا پتا ہے میڈل ایس کی سیچویشن کو یہاں پہ کول ڈاؤن کرنے کی اور بہتر بنانے کی ضرورت ہے اس پہ آپ ایک نیا قضیہ اگر کھول کے بیٹھ جاتے ہیں قطر کے ساتھ آپ اچانک چار ملک بیٹھ کے کہتے ہیں ہم بات نہیں کریں گے ہم یہ بندیاں اس پہ لگانے بات کرتے ہیں آپ اس کو کنڈیشنیلٹیز میں جکڑنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ مجھے سبہ ہی دیا تھی یہ کس قسم کی سٹیٹیجی ہے اگر تو یہ امریکہ کے کہنے پہ ہو رہا ہے جس میں وہ ہر علاقے میں ایک کتانے دار بٹھا کے بولنگ کرنا چاہتا ہے یورپ میں اس نے یوکے کو بٹھا ہوا ہے ادھر ابھی انڈیا کو پرموٹ کر رہا ہے ہمارے ریجن میں کہ یہ یہاں بیٹھ کریں اور میڈل ایسٹ میں اگر سعودی عرب کو اس طرح سے پرموٹ کیا جا رہا ہے میرا خیال ہے اس کا جو نتیجہ نکلے گا وہ اچھا نہیں ہوگا خطے کے لئے بھی کچھ تھوڑا سا بیٹھ کے ان کو تھنڈے دماغ سے تھوڑی دیر بیٹھیں تسلی سے سوچیں ایک دہوہ ٹیبل پہ تو بیٹھیں بات تو کریں ان کو بتائیں کہ یہ چیزیں ہیں یہ آپ کے پارٹ پہ غلط ہو رہا ہے قطر کو بتانے کی کوشش کریں صرف یہ کہ مطالبات کر کے اور اس کے بعد کہیں ہم بات اس وقت کریں گے جب قطر یہ ساری باتیں مان لے گا اس طرح سے یہ مسئلے حل نہیں ہوتے ڈپلومیسی اس طرح سے نہیں چلتے انٹرنیشنل ریلیشنس اس طرح سے نہیں چلتے بھلے آپ جتنے بھی ایک دوسرے کے قریب رہے ہیں بھلے جتنا بھی آپ طاقتور ہوں لیکن یہ معاملات اس طرح سے نہیں چلتے یہ زور بازو سے کام نہیں ہوگا یہ بیٹھ کے تسلی سے بیٹھ سے سیانے لوگ ہیں سارے بہت پرانے تجربہ کار سارے لوگ بڑے سیانے ہیں جتنے لوگ بیٹھے ہیں اس وقت ان کو چاہیے کہ اس کو تھوڑا سا بیٹھ کے تسلی سے تھنڈے دل سے بیٹھ سے اس پر غور کریں سوال صاحب کو ایک کامنن جو موالک اس معاملے کو حل کرنے کوشش کر رہے ہیں انہیں سمجھنا چاہیے کہ اگر یہ معاملات خراب ہوئے شاید حکمران تو اس سے متاثر نہیں ہوں گے وہ امریکہ بھی چلے جائیں گے دیگر موالک کے اندر بھی لنڈن میں قطر حکام کی بڑی بڑی جداد ہیں بڑی سٹورز ہیں انہیں تو کوئی افیکٹ نہیں ہوگا لیکن میڈل اسٹ کے اندر اور قطر کے اور دیگر موالک کے جو عوام ہیں وہ سب سے زیادہ متاثر ہوں گے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ عوام موالک اندر جس بری صورتحال کا سامنا رہا پھر ایسی صورتحال کے اندر وہاں پر دہشتگردی نے جنب لیا اور آج جو آئی اس کا فیکٹر ہے کنٹرول نہیں ہو پا رہا سعودی عرب سمیت قطر کو درمیانی حل حل صورت نکالنا چاہیے اپنے عوام کی اور امت مسلمہ کی خیر کے لیے بھلائی کے لیے درمیانی راستہ انہیں ضرور نکالنا چاہیے سہل صاحب بہت شکریہ اگر اس ریجن کے اندر ایک اور مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے تو پھر یہ ریجن قریب سی سچویشن پوری دنیا کے لیے پیدا کردے گا جس طریقے سے وہ ٹرم صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ قطر کے حکمران تبدیل کرنا چاہتے ہیں تبدیل کروانا چاہتے ہیں وہ بھی عجیب بات ہے کہ ڈیوائیڈن رول کرنے والے لوگ تو بیٹھے ہیں ڈیوائیڈن رول ہم ہو کیسے جاتے ہیں یہ ہم پر منحصر ہے ہمارے آج کے شوزت نہیں ہمیں فیڈبیک ضرور دیجئے گا باخبر سکھ کے نام سے فیس بک پوٹر پر موجود ہیں اپنا خیال رکھئے پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے دعا گو رہیے اللہ حافظ و ناصر